موسیقی 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 پساتھ والوں کے بھر پانی جا رہا تھا یہ دیکھیں یہ پپائی پہ وہاں سے اور وہاں سے انٹیں ہم نے نکال دی ہیں ساری یہ سب کی ایک ایک انٹنا یہ دردر سے ساری نکال دی ہیں سارا پانی آنسا اس سب بھائی چل گیا سان چڑ جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ لیمکہ چلکی ہیں اور وہ دیکھیں جہاں آ رہا ہے کپڑے میں نے دو کے ڈال دی ہیں یہ ہمارے پاس ائر پوٹ ہے وہاں پہ یہ لینڈ کر رہی ہے اور کتنے دنوں کی میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی جہاز کی آئے آئے لیکن جب میں نیچے چل جاتی تو جہاز آ جاتا تھا تو آج میں اچانک اوپر آئی ہوں تو جہاز آ گیا میں نے پھر وہ اور کپڑے دو کے ہم نے ڈال دی ہیں اور آرین جو ہے نا وہ اس کا پہرہ دے رہا ہے اور وہ دیکھیں وہ ایگل بیٹھا ہوا ہے یہ پیچھے والوں کی در کی وجہ سے پہلے میں بیٹھا ہی تھی ڈال کے تو اب ہم نے سکول جانا میٹنگ ہے تو آرین کو کہایا بیٹا آپ یہاں پہ کپڑوں کا دھیان رکھنا ہم سکول سے ہو کے آتے ہیں ادھر بیٹھے جانا ہے سیڑھیوں پہ دھوڑنا نہیں ہے سائیڈوں پہ دیواریں نہیں ہیں ایسے گرنا جانا ٹھیک ہے اور ہم نیچے جانا ہے آپ نے پہ دھوڑنا ہے دھوڑی نہیں لگانی بیٹا ہم گھر میں نہیں ہوں گے تو پھر یہاں ایک جگہ پہ بیٹھ جو ابھی آ جانا ہے ہم نے وہ کارٹون دیکھ رہا ہے اور یہ پانی سارا آسٹا اس کا پہ نیچے چلے جائے گا اب ہم جا رہے ہیں سکول سکول کی جو اندر کیمرہ چلانے کا تو بائی سے آپ کو دکھا دیں تو جو بات ہوگی وہ بھی آپ کو بتا دیں گے ہم میچے جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں سکول اب آبستہ کو بجھو ہے بائیک نکا رہے ہیں اور یہ تو بگلی کہاں بیٹھی ہوئی گئے تریکش کے اندر بیٹھ گئی ہے میٹر کے اوپر گیا اس کے میٹر پر ہم بائی نکلی ہیں تو بائیک نکل ہوئی گئی ہے بائیک نکل آئی ہے اب ہم چلتے ہیں درائے بند کر کے بھی بیٹھ گئے ہم جا رہے ہیں سکول تو وہاں سے فیلسکول ہو کے پھر آ جاتے ہیں انشاء اللہ چلتی گھر آ جائیں گے بتا جاتے ہیں کیا کہا رہے ہیں یہ وہ مین سکول تھا وہ باہر اور یہاں پہ چھوٹے بچوں کا ہے میرا بیٹا جو آرین ہوگا پڑتا ہے اور آرین ہوگا پڑتا ہے ٹو کلاس میں اور اب میں میٹنگ ہو گئی تھی تو میں آگئی ہوں میں نے ٹو کلاس کو انہوں نے بلایا تھا ٹو کلاس کی پیرنس کو لیکن میں فائف کل کی ٹیچرز کو بھی مل کے آئی ہیں انہوں نے یہ ہی کہا کہ ان کے جو ٹیسٹ ہوگا رہا ہے نا وہ اچھے نہیں ہو رہے پہلے سے یہ 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 کیونکہ یہ جو ہنا فس سال ہے نا میرا بیٹا ادھر پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں آپ کے بہت اچھے ہوئے ہیں جو پچھلے دو تین ہوئے ہیں اس میں ٹھوڑے سے نمبر کم ہے تو میں نے کہا میں ٹیچر کو کہا ہے میں نے کہا بھی ہم بچے نئے نئے آئے ہیں نا تو اس لیے بچے اس سکول میں پڑھائی چینج تھی اس طرح اور تھی تو اس لیے تھوڑا سا مسئلہ بن گیا تو اب ماشاءاللہ جو ہے نا کافی اچھے ہو رہے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ تو بہت اچھا پڑھ رہے ہیں تو کافی اچھے ٹیسے ہوئے ہیں پھر میں یہ بھی کہا میں نے کہا اس دن میں میکنس میٹنگ دی تو میں نہیں آئی تھی کہ آپ لوگوں نے بچوں کو کھڑا کر دیا بچوں کو باتیں بہت نہیں تھی یہ تو غلط بات ہے نا یہ تو ایسا نہیں ہوتا سکولوں میں اس دن میں میں ام کے پاس بھی ہائی تھی میں ام سے بھی بات کی تھی اور باقی آرین کی ٹیچر کہتی بہت اچھا ہے بس یہ باتیں نہیں کرتا ماشاءاللہ ویسے پڑھتا بہت اچھا ہے اور میں اس پہ توجہ دیتی ہوں تو یہ آج کی میٹنگ تھی انہوں کے بچوں کے ساتھ اور اب ہم گھر کے آ رہے ہیں آپ اس ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے میں نے کہا آپ چلے جائیں تو انہوں نے تو ہاں پہ جانا تھا میں نے کہا دیر ہو جائے گی تو آپ نے اتنی دیر دیا دیا تو میں نے کہا آپ جائیں اس لئے اب میں چل کے جاؤں گی تو میں نے کہا راستے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تھا اس لئے میں بیٹنگ تھی اور یہ انہوں نے باتیں گا ہم گھر پہوں جائیں ہیں بابی ہیں آپ اس سب اپنے کام پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مزرمانی دیکھے جائے اور ہم گھر آ گئے ہیں اپنے کم کیا تھا تو بیس میں تو لگ جاتے آتے آتے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اٹھا ہوا ہے اور آرین اوپر ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا کپڑوں کے پاس اور یہ آگیا اور کپڑے بھی آگئے ہیں اتنے سوگے ہیں باقی جو سوگ جائیں گے پھر اتار کے لے کے آئیں گے اب ہم تھوڑی درہ لیٹنگے کیونکہ میری ٹانگ میں بہت دھرد ہو رہی ہے پھر اٹھ کے نا اس کے لیے کھچڑی بنانی ہے اس کو نا دنگی بتایا نا دنگی ہو گیا میرے بڑے بیٹے کو اور کل پر سو ڈریپ لگائی تھی کافی بہتر ہو گئے تھے کل پھی رہی تھا ماشاءاللہ سارا دن رہا اور رات کو پڑھتا رہا اپنا آن لائن کلاسی سے دیتے رہے سوگو اٹھا تو پھر اسی طرح اس کو بخار ہو گیا تو اب اس ہویا اس پر پینا ڈول دی کیونکہ دنگی میں جو ہے نا وہ پینا ڈولی دیتے ہیں تو وہ میں نے دیا اور وہ کھا گیا اب سویا ہوا ہے تو ابھی اس نے ناشتہ وغیرہ کچھ نہیں کیا پھر کھچڑی بنا کے پھر اس کو اٹھاؤں گی اب تھوڑی دی ذرہ میں دل کرتا ہے لیٹ جو ہوں دل کرتا ہے ایک دل کرتا ہے کنا ہی لوں اس کے لیے کیونکہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا اور اٹھ کے بچارہ کیا کھائے گا یہاں پہ آپ صاحبہ دودھ لے کے آئے ہیں اور گرم کر دیا ہے ان کی صبح ڈوٹی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے آنا اور دودھ لے کے آنا اور اس کو پھر گرم کر دینا بر یہ کام ہے تو اب ہم یہ مون کی ڈال ہے یہ ڈالیں گے اور دچاول میں نے بھگو دیئے تھے گلاس لے کے اب ہم اس کو بھگوتے ہیں اور ساتھ بھی کھچڑی بناتے ہیں اور وہ چوڑی سب آگے ہیں اوپر سے اور میں بھی سکول سے آگے ہیں اب یہ اس کے لیے بناتے ہیں کھچڑی ماں کا کام یہی ہے نا اور ماں کا گھر کا کام کرو یہ کرو وہ کرو نہ تھک جاتا ہے ہر دن یہ ریٹین ہوتی ہے اور تقریباً رات کو میرے گیارہ بچ جاتے ہیں گیارہ ساڑھے گیارہ ہو جاتے ہیں اکیلی ہوتی ہوں سارا دن کام ختم نہیں ہوتا آپ جے دیکھیں میں نے آپ کے ساری روٹین آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میں نے صبح کا کیا ہے پھر مشین لگائی ہے کپڑے دوئی ہیں پھر سکول گئی ہوں اب سکول سے آئی ہوں تو اب میں ہاتھ سار کپڑے بھی نہیں چینج کی ہے اور میں نے کہا کچھڑی بنا لوں اس نے کچھ بھی نہیں کھایا وہ واسس ہوا کچھ برطن دو رہی تھے جب انہوں نے بعد میں ناشتہ کیا وہ پڑے ہوئے ہیں اب میں ہاتھ سار گئے بناوں گی پھر آپ کے سامنے دس بج گئی ہیں تو پھر لیٹ کب ہونے تو بچوں کو بتاتی ہوں کہ اس کی ٹیچرز نے کیا کہ ہے وہ بھی ان کو بتاتی ہوں اور ان کو پوچھتی ہوں کہ یہ یہ ہوئی ہے بات یہ دیکھیں موں کی دار پہلے اتنی موٹی اور اتنی اچھو تھی پتہ نہیں کس چیز کی دار آئیے کیونکہ ہم نے خود کھیتی باڑی بھولوں کے ساتھ کی ہوئی ہے اپنے لوگ بھولوں کے ساتھ تو ہمیں بتا ہے ہم نے اپنے ہاسوں سے موں گی لگائی کی اور توڑتے بھی ہیں سارا کچھ کرتے تھے یہ دیکھیں یہ موں گی لگتی نہیں ہے یہ موں کی دار ہے مدھا نہیں کس چیز کی دار بنی ہوئی ہے ہم خود ماشاءاللہ ساری چیزیں چاول گندم گنے مکئی جو چیزیں تھی خود لگاتے ہوتے ہیں کہ سارا کام ہم خود کرتے تھے کھیتی باڑی بھائی کے ٹریکٹر لے لیا تھا بھائی نے چلا لینے اور واقعی کام جو پہلے میرے ابو بہلوں کے ساتھ کرتے تھے پھر اس کے بعد جب وہ ادھر آئے تو پھر اس کے بعد بھائی نے ٹریکٹر لے لیا تھا ساتھ اپنے کام پہ جاتے تھے اور ساتھ پہ ٹریکٹر پہ کام کرتے تھے سارا اور ہم نے سارا کود کیا ہوا ہے سارے کام کیا گڑ بھی بنایا ہے ہر چیز بنائی ہے اب وہ چیزیں خالص دودھ اتنی ماشاءاللہ ہمارے گھر بھیسے تھی ہر چیز ہمارے گھر ہوتی تھی کربانی کے جیسے بکرے وہ ہم نے پہلے لے کے تو اس کو پالنا شروع کر دینا اور ماشاءاللہ گھر میں میرے ابو کودی کرتے ہوتے تھے بڑا مزہ آتا تھا اب تو سارے مزے ختم ہو گئے ہیں امیلی جو ہے نا وہ دنیا سے چلی گئے ہیں بو جو ہے وہ بیمار رہتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آتے بھی نہیں ہیں بس ادھر ہی رہتے ہیں انہوں نے کبھی فون بھی نہیں کرتے چاہے ہم بیمار رہے ہیں چاہے ہم ٹھیک رہیں کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کہ میری بیٹیوں کیسے حال میں ہیں ہم چھے کی چھے بہنیں ایسی ہیں بس وہ ادھر جانے اور وہ جانے بس وہ ان کے ساتھ نا بھائی کے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہی بس خوش رہتے ہیں ہمارے سے کبھی انہوں نے بات ہی نہیں کی کبھی جاتے ہیں تو بس حال چال پوچھ لیتے ہیں فون کبھی نہیں کیا مجھے اب ڈینگی ہوا تھا دو ماہ میں چار پائی پہ لیتی رہی میرے ابو نے ایک بار فون کر کے نہیں پوچھا چلو خوش رہے ہیں اللہ ان کو زندگی تندرستی دے کسی کا متحاج نہ کر جو میرے ابو کا مسئلہ درد و گرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی سر پہ سلامت رکھے میری پوپوں کو بھی اور میرے ابو کو بھی میری پوپوں بھی ہیں وہ بھی ادھا ہی رہتی ہیں بھائی لوگ کے پاس اللہ تعالیٰ ان کو کسی کا متحاج نہ کرے اور ہم جسی تو بھی اتنا ہمیں ہوتا ہوں خوشی ہے ہمارے جو ہیں ماں بابا بھی ہیں والدہ چلی گئی ہیں خوکوں ہیں اور ابو ہیں تو اب ہم کرتے ہیں پیاس اور پیاس کٹ کے پھر ہم کچڑی بناتے ہیں پیاس بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے ملی گیا ہے ایک ہی کافی ہے اتنا کہ کچڑی بناتے ہیں تو اس کو دیتے ہیں کچھ کھائے تو اس کو تو اطاقت آیا آج میں نے کہا تھا کچھ نہ کچھ لے کے آنا کال بھی کہا تھا کچھ لے کے نہیں آئے تو آج میں نے کہا تھا لے کے آئے ان کے دیگے پھالو گئرہ میں گئی ہوں تو صبح صبح گئی ہیں پھالی نہیں لگا تھا اتنا نہیں تو میں اس کے لیے چکوٹری وگئرہ لے آنے تھے تو اب جب میں آئی ہوں تب ایک جگہ پہ لگے ہوئے تھے میں لے ہوں گی اور یہاں پہ چادر نے اٹھا کہ میں نے ساری دو دی تھی کہ یہ سب بھی تیہ لگانے والے پڑے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے ساتھ ہی میں چادر چاہتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ